آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آج کا جو حصیفہ ہے وہ خود فیارہ ہے بہت لا جواب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وظائف کریں یا ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہماری زیر نکرانی میں جو ہے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں آج سن میں وظائفہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میع بیوی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے جو ناراض ہو چکے ہوں یا ان سے محبت کی کمی لگتی ہو ان کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کی محبت کو پانی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے چاہت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے یہ وظائفہ صرف تین دن آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے کلام میں تو کسی قسم کی جو ہے تو بنعوذ بالاللہ باق ماف کرے جھوٹ کی گنچائش نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کا ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسی طرح یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلے جو لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے یا قدوس یا قدوس دیکھیں اب اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں بروز جمعرات ہفتہ پیر یا پھر بودھ ہو جیسے آپ مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ ہے آنا چاہتا ہے جو آپ جس سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اگر اس کا رشتہ بھی نہیں آرہا تب بھی یہ وظیفہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں بہت نایاب وظیفہ ہے نمبر دو اس وظیفے کو کم از کم کوشش کریں تو سورج کی روشنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے موت پر اگر آپ ٹائم پوچھتے ہیں وہ تحجید کا ٹائم ہے تو اٹھ کر تحجید کے وقت وضوح کر کے گیارہ سو مرتبہ آپ نے جو ہے یا کو دو سوکر ورد کرنا ہے دو نفل حاجت کے پڑھ کے دعا مانگے حاجت کی نیت جیسے ہم نفلوں کی نیت کرتے ہیں نماز کی نیت کرتے ہیں اسی مستان دو نفل نماز جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نیت کریں اور دو نفل ادا کریں حاجت کا کہہ کے اور جو ہے اس کے بعد دعا جب مانگتے ہیں نا اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے پڑھائی کو گیارہ سو مرتبہ آپ نے یا کو دو سوکر ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشی کم از کم ایک سو ایک میں دعا پڑھ کے خوب دل لگا کے دعا مانگے اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے دعا مانگے تو انشاءاللہ تین دن کے نظر آپ کی مراد جو ہے پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی میاں بیوی کا مزدہ ہے ناراضگی کا مزدہ ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں آپ سے روٹ گئے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تب بھی کامیابی ہوگی ملکہ یہ روٹ ہوں کو منانے کے لئے ناراض جو ہے ان کو منانے کے لئے یا کسی بچی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو جو ہے آپس میں جھوڑنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ضرور کریں اللہ تعالی سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی جو مشکلیں آسان کر دیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد جو ہے پوری کریں گے اور اگر کسی کا رشتہ مطلب یہ آنا ہو اگر وہ نہ آرہا اس جگہ سے تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا یہ کتنا باثر عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے خوب کا عمل جو ہے ہم آپ کے لئے کریں تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں اور اگر دیکھیں اگر تین دن میں آپ کا وہ رشتے کے لئے میں کہہ رہی ہوں کہ تین دن میں رشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے تین دن میں جس پیارے کو آپ بلانا چاہتے ہو وہ نہیں آتا تو کم از کم سات دن تک کریں ٹھیک ہے سات دیکھیں اگر آپ فرض کریں آپ عمل شروع کریں جمعیرات والے دن تو کوشش کریں جمعیرات والے دن ہی اس کا اختدام جو ہے ہو اگر آپ شروع کر رہے ہیں اتوار والے دن عمل شروع تو کوشش کریں کہ اتوار اگر اگر اتوار مطلب کہ آٹھ دن بڑھ جاتے ہیں سات سے آٹھ دن تو اختدام جو حنصہ ہے اس کا اسی دن ہو اور انشاءاللہ پریشانی ہو اللہ پاک جو آپ کی حق میں بہتر ہے وہ عطا کریں گے اپنے رب پر توقع کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ پاک کی ساتھ ہی تو ہے جو ہر کسی کو اس کا پیارہ اس کے دکھ کو اس کی تکلیف کو سمجھ دیں ہیں اس کے پیارے کو استقل چاہتے ہیں اپنے رب پر توقع کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی سان ہوگی آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا کہ ہم نے ہر کام جو ہے اپنے رب کے اوپر شوڑا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے اللہ پاک کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ ذکر سے بھی اور تحجد کے ٹائم تو اللہ پاک ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا آپ پانچ وقت اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رہو میں ہوتا ہے جب آپ تحجد میں اللہ تعالی کو یاد کہتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت تو میرا بندہ مجھے بکار رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا جیسے فجر زہور اثر مخریبی شاہ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کہاں ہیں دعائیں مانگ رہتا ہیں انت Liya連ہ تحجد کرتا تو میں خود کہتا ہوں ہے کوئی اس بہن کی بات مانگی عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ کا ضرور ساتھ دے جائے گا اسی کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اجازت دیں اللہ حافظ